اسلام علیکم فرنڈ ڈی جوائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لاؤنگ سا شیئر کریں گے جو کہ امنیسٹی سے متعلق خاص طور پر وہ امیگرینٹس جن کو دس سے پندرہ سال ہو چکے ہیں ان کے لیے یوکے میں اس ٹائم پر بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے اور پارلیمنٹ میں بھی اس معاملات کو لے کر جانے کے حوالے سے کہا گیا ہے لیبر پارٹی کی جانب سے نئی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے خاص طور پر ان لیگل امیگرینٹس کے امنیسٹی کے حوالے سے اور انسانی حقوق کی تنظیم آئی او ایم کی جانب سے بھی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے امیگرینٹس سے متعلق آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرینڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ اس ٹائم پر جیسا کہ لاسٹ ویڈیو بھی آپ لوگ سے شیئر کی گئی آئی ایم او کی جانب سے جو کہ ارگنیزیشن ہے اس کی جانب سے پروٹیسٹ کے حوالے سے کال کی گئی لیکن فرینڈ آپ کو بتاتے چلیں کہ لیبر پائٹی کی جانب سے بھی امپورٹن ناؤنسمنٹ جاری ہوئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس حکومت کو اب اس کا ویٹ کرنا ضروری نہیں اس حکومت کو اب چلتے بننا چاہیے اور الیکشن کی طرف آنا چاہیے اب یہ کہا گیا ہے کہ امنیسٹی کو جلد از جلد اوپن کرنے کے حوالے سے خاص طور پر وہ امیگرینٹ جن کو دس سے بارہ بھی پندرہ سال ہو چکے ہیں ان کے لیے اس حکومت کو کوئی نہ کوئی ورک کرنا ہوگا ادروائز اس حکومت کو اب الیکشن کی طرف لانا ہوگا اور جلد از جلد اس حکومت کو چلتے بننا ہوگا تو فرینڈ یہ لیبر پارٹی کی جانب سے نئی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے اور کہا ہے کہ جو امیگرینٹ اپنے بنیادی حقوق کے لیے کب سے لڑ رہے ہیں ان کو ان کے حق دینا اس حکومت کے وعدے جو سے تھے وہ بالکل جھوٹے نکلے جبکہ بورس جانسن بھی اقتدار میں تھے تو ان کی جانب سے بھی صرف یہی کہا گیا کہ ہم امنیسٹی کو اوپن کریں گے ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں کچھ نہ کیا گیا اب جبکہ یہ نئی بنے ہیں جو کہ انڈین ریشی سوناک ان کی جانب سے بھی کوئی ایسی ایکٹیوٹی دیکھنے کو نہیں مل رہی ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں کہ جلد از جلد امنیسٹی سکیم کو اوپن کیا جائے ادھر وائز الیکشن کروائے جائیں اور اب آئی او ایم اورگنیزیشن کی جانب سے بھی کریٹی سائز کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بروٹیسٹ ٹین ڈاؤن سٹریٹ کے بار کی جائے گی بڑی کال کی گئی ہے امنیسٹی اوپن کرنے کے حوالے سے کہا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے برحل یہ اس طرح کی آوازیں بلند کی جاری ہیں کوئی نہ کوئی لائے عمل لازمی طور پر نکل کر سامنے آئے گا اندر اندر جو کہ امنیسٹی کے حوالے سے کافی زیادہ جو کہ شور مچا ہوا ہے خاص طور پر اوپوزیشن پارٹیز اور اورگنیزیشنز میں انسانی حقوقی تنظیموں میں جو کہ اس چیز کے لئے کب سے حکومت کے آگے لڑنے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا بنتا ہے برحل یہ ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ گوڈ نیوز امنیسٹی اوپن کرنے کے حوالے سے جو کہ آپ لاؤنگ سا شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا اس کے علاوہ چند اہم ترین اپ ڈیٹ آپ لاؤنگ سا شیئر کریں گے جو کہ اٹلی یورپ کی جانب سے اپ ڈیٹ آپ لاؤنگ سا شیئر کرتے ہیں جو کہ ایمیگریشن سے متعلق اور تازہ ترین اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے جیسا کہ کافی بھائیوں کے کمنٹس وغیر آتے ہیں جنہوں نے کہا ہوتا ہے کہ ہم نے دس بجے یارم بجے اپنے جو کہ کلک دیکھ روایا اپنے پیپرز ہمارے کیا نکل آئیں گے کہ نہیں تو فرینڈ اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دیپینڈ کرتا ہے ایریاز پر یعنی کہ جس ایریاز میں آپ کا کوٹا ہوا ہے وہاں پر کتنے لوگوں نے پیپر بھائی ہیں اگر زیادہ بندوں نے پیپر بھائی ہیں تو نو بج کے ایک منٹ میں والوں کا جو کہ نکلنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں اگر کم نے بھائی ہیں تو پھر دس بجے والے اور یارم بجے والوں کے بھی کافی زیادہ نکلنے کے چانسز ہیں یہ دیپینڈ کرتا ہے ایریاز پر اور کتنے وہاں پر کوٹا ہے کتنے افراد نے پیپر بھائی ہیں اگر زیادہ افراد میں بھائی ہیں تو پھر جنہوں نے جلد کلک کیا ہے تو ان کے جلدی نکلیں گے اور اگر ادھر کم کوٹا ہے اور کم افراد نے برے ہیں تو پھر جن کے لیٹ بھی برے ہیں تو ان کے بھی نکل سکتے ہیں برحال اس میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو کہ دوزار بائیس والے بھی کافی بھائیوں کے جو کے پیپر نکل رہے ہیں نولا آستہ نکل رہے ہیں کافی بھائیوں کے کمنٹس بھی ہمیں آتے رہتے ہیں 2022 والوں کے بھی اس میں نکل رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی گوڑ نیوز نکل کر سامنے آ رہی ہے خاص طور پر ان کے لیے بھی جنہوں نے 2022 میں بھی اپنے پیپر بھرے تھے اس کے علاوہ ہمارے وہ بائی جن کو پیپر ابھی تک ننکے نہیں نکل رہے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ان کے بھی بہت جلد نکلیں گے لیکن جنہوں نے جلدی بھرے ہوئے ہیں تو ان کے کافی زیادہ چانسز ہیں لیکن فرینڈ اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ توٹلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایریاس پر ہی کہ کتنا کوٹا وہاں پر بھرا گیا ہے اور کتنا کوٹا رکھا گیا ہے یہ تمام طرح اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے برحل اس ٹائم پر کافی سپیڈ کے ساتھ اور کافی تیزی کے ساتھ لوگوں کے پیپر نولا اوستہ نکل رہے ہیں جو کہ کافی بڑی اور گوڑ نیوز نکل کر سامنے آ رہی ہیں روز کی بنیاد پر ہمیں کمنٹس میں آتے ہیں کہ ہمارا نولا اوستہ نکلا ہے جو کہ پرائیورسی کے قارن کافی زیادہ افراد کہ ہم نولا اوستہ آپ کو شو نہیں کروا سکتے ہیں کافی بھائیوں کی جانب سے لیکن یہ ضرور ہے کہ کمنٹس وغیرہ آتے رہتے ہیں کہ ہمارے نولا اوستہ نکل رہے ہیں اور آلڈی کافی تیزی کے ساتھ سپیڈ کے ساتھ اس ٹائم پر یہ کام چل رہا ہے اس کے علاوہ آپ کے ساتھ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ شیئر کرتے ہیں جو کہ ستے ترنتہ یعنی کہ ساتھ سو تیس کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے تو فرینڈ آج سے گورنمنٹ کی جانب سے ستے ترنتہ گورنمنٹ کی جانب سے اون لائن چھوڑ دیا گیا ہے کافی زیادہ کامانین میں تبدیلیاں آئی ہیں اور اب اگر آپ نئے ستے ترنتہ کا دماندہ کرنا ہے تو اون لائن آپ اپنے گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ اندر آپ نے خود کچھ بھی نہیں کرنا ہے تقریبا سب کچھ اندر برا ہوتا ہے پر پھر بھی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر سارا کچھ ہے کہ نہیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 2022 کے بعد 19% تک پیسے واپس آتی ہیں جو کہ سپیزے میڈیکے اس کے بعد لون کے اوپر ہوگا اور یونیورسٹی کے ہوں گے یا پھر اور طرح جو کافی زیادہ خرچے ہوتے ہیں تو اس میں 19 سے 20% تک پیسے واپس آ جاتے ہیں تو یہ ایک آئیڈیا لگایا گیا ہے کہ 2014 سے لے کر اب تک جو بندوں کی گنتی ستے ترنتہ کی کافی حد تک بڑھ گئی ہے پہلے صرف 14 لاکھ بندے تھے جو کہ ستے ترنتہ کرتے تھے جو کہ خود آن لائن تو اب اپنے لاسٹ ائر سے دیکھیں تو 40 لاکھ بندہ خود کی جو کہ ستے ترنتہ کر رہا ہے بہت سارے کیسز میں یہ جو ستے ترنتہ ہوتی ہے اگر آپ کاف والے جو افراد ہوتی ہیں یا پھر کاف پتروناتی ہے یا پھر اور پروفیشنل اگر آپ ان میں سے کروائیں تو ان کے اندر غلطی کے چانسز بہت کم ہوتی ہیں اور اگر خود آن لائن کرنا چاہو تو آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے دو جگہوں پر کام کیا ہے اگر آپ کی دو جگہ یا پھر دو سے زائد جگہ پر کام کیا ہے تو آپ کے دو کود ہیں تو اس کو ایک کروانا بھی ضروری ہوتا ہے اس کا کارن یہ ہوتا ہے جس میں پہلے جگہ پر آپ کے ٹیکس کا چکر ہوتا ہے ایک جگہ پر ٹیکس دیا دوسری جگہ پر ٹیکس نہیں دیا پیسے آپ کو آنے ہیں یا پھر دینے پڑ جانے ہیں تو اس پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ اپنی جو کود ہے اس کو ایک کروانے کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر آپ ایک نہ کروائیں تو آپ کو جرمانہ کافی آ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک رپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اس ٹائم پر اٹلی میں ایٹ پوائنٹ تھری پرسنٹ تک جو کہ منگائی بڑھ چکی ہے دوزار تیس جب سے سٹارٹ ہوا ہے اس کے علاوہ اپنی نیکسٹ اپ ڈیٹ کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ اٹلی میلونی سرکار کی جانب سے بڑا بیان جاری ہوا ہے جو کہ مزید سکتی کرنے کے حوالے سے خاص کر کے غیر ملکیوں کے لیے جو کہ دو نمبری طریقوں سے آتے ہیں اٹلی کے اندر اس ٹائم پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ملونی سرکار جو کہ یورپ کے کئی ممالک کا دورہ کر رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بورڈرز پر ہمیں میلٹری لگانے کی ضرورت ہے تاکہ جو تارکین وطن دو نمبری طریقوں سے آتے ہیں پانی کے رسٹوں سے آتے ہیں سمگلر کیا جاتے ہیں تو ان کو روکا جا سکے تو ان کا قارن ہے بڑھتی ہوئی تداد اور فرانس میں بھی بیان دیا ہے جو کہ کافی بڑا بیان جاری ہوا ہے کہ وہ بورڈرز پر ایک ہزار بندہ ملٹری کا لگائیں گے اور ملونی کا کہنا ہے کہ اگر یہ سب ممالک لگائیں تو زیادہ پھر اس قانون کو اہمیت دی جائے گی نہ کہ صرف ایک کنٹری کے